ویلکم بیک ٹو مائی چینل جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو کر لیجئے ہٹ تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک جل سے جل پہنچیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے انسٹرگرام ہینڈل کو فولو نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے فولو ڈیسپسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے کر دیجئے لائک اینڈ شیئر اپنی فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو جیسے کی آپ نے تھامنل میں دیکھی لیا ہوگا آج ہم کیا لک کرنے والے ہیں تو چلیے چلتے ہیں میک اپ کو میں نے کس طرح کیا ہے یہ میک اپ ٹیٹوریل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں چلیے لیٹس گیٹ سٹارٹ یہ ہے میری موڈل ان کا نام ہے کنشکہ اور سب سے پہلے میں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ ایک ڈاکٹر ٹیپ اس ٹیپ کو میں اپنے آئی کے آؤٹر کورنر پہ لگاؤں گی اور جہاں ہماری آئی بروز اینڈ ہو رہی ہیں وہاں تک لے کے جاؤں گی اور ایک شیپ بنائیں گے اور اس کے بعد اب میں یہاں سٹارٹ کر رہی ہوں ان کی آئی بروز کو فیلپ کرنا یہ اینگولر بریش کی حلب سے میں یہاں پہ شیٹ پک کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ فیلپ کر رہی ہوں ان کی آئی بروز ہم نے ان کی آئی بروز کو ایک اچھے سی شیپ دیتے ہوئے اپنے جو کالر ہے اس کو فیلپ کرنا ہے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے ہم نے بریش میں جو پروڈک پک کرنا ہے وہ بہت زیادہ پک نہیں کرنا ہے کونٹریٹی اس کی بہت ہی لیس کونٹریٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک پیچ نہ بن جائے ہمیں تھوڑا تھوڑا پروڈک لے کے اسی کو بلینڈ کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ بگنرز میں آپ کے لئے یہ بات بول رہی ہوں جو لوگ بناتے ہیں آئی بروز اور جو لوگ پروفیشنل میکپ آرٹسٹ ہیں ان کے لئے نہیں ہے یہ بات بگنرز کے لئے ہے یہاں میں اینوائی ایکس کا ایچ ڈی کنسیلر یوز کر رہے ہوں اور ان کی آئی بروز کو اور زیادہ پرومیننٹ کریں گے ہم یہاں میں نے ایک فلیٹ بریش لیا ہے اور فلیٹ بریش کے اندر کنسیلر کو پک کر لیا ہے اور ہم ایک ہاؤٹر لائن بنائیں گے اور ہائی لائٹ کریں گے اپنی آئی بروز کو ایک اچھا سا شیف دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسیلر لگانے کے بعد آئی بروز بلکل انہانس ہو گیا ہے بلکل الگ سے نظر آ رہی ہے بہت زیادہ پرومیننٹ لگ رہی ہے اور دوسری آئی بروز بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے لگ رہی ہے اس کو بھی ہم اسی طرح کنسیل کر لیں گے دونوں آئی بروز ہم اسی طرح کنسیل کر لیں گے اور پروڈکٹ کو ہم سا سا بلینڈ کر رہے گے میں یہاں یوز کر رہی ہوں پیک کا آئی پرائمر اسے ہم اپنی دونوں آنکھوں پہ لگا کے اچھا سے بلینڈ کر لیں گے پرائمر کو یوز کرنے سے ہمارا میک اپ لانگ لاسٹک رہتا ہے خراب نہیں ہوتا ہے کریس نہیں پڑتی ہے اور اب میں یہاں یوز کر رہی ہوں میبلین کا شید نمبر ٹین لائٹ چھے نمبر بولتے ہیں اس کو لائٹ نمبر ٹین اور اپنی آنکھوں پہ لگا کے اسے میں ایک بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے بلینڈ کر لوں گی یہ پیک کا بیوٹی بلینڈر ہے مینی بیوٹی بلینڈر بولتے ہیں اسے اس کو میں نے آن لائن پرچیس کیا تھا میں اسے دونوں آنکھوں پہ لگا کے بلینڈ کر لوں گی اب میں یہاں پہ میبلین کا ہی فیٹ می کا لوس پاوڈر لے رہی ہوں میں ایک فلپی بلیش میں اور اپنے کنسیلر کو جو ہے وہ لوگ کر دوں گی ایک لوس پاوڈر کی ہلپ سے اب ہم یہاں یوز کریں گے ایک کریلون کا یہ کریم لائنر ہے اس کو میں ایک برش کی ہلپ سے آئیس پہ لگا لوں گی لائنر کو ہم لیش لائن کی تھوڑ اسے اوپر کی طرف اپلائی کرنا ہے اور پھر ایک فلپی برش کی ہلپ سے ہم اسے بلینڈ کر رہے ہیں آپ چاہتا ہے یہاں پہ کاجل لگا کے بھی اسے بلینڈ کر سکتے ہو ہماری بلینڈنگ بہت ہی زیادہ اچھی ہونی چاہیے ایک بلینڈنگ بریش کی ہلپ سے ہمیں اسے بہت اچھے سے بلینڈ کرنا ہے پروڈک کو کوئی بھی ایک ہارش لائن نہیں چھوڑنی اسی طرح سے سیکنڈ والی آئی پہ بھی ہم اسے اپلائی کریں گے اور بلینڈ کرتے رہیں گے بریش کی ہلپ سے دونوں آئیس پہ ہماری لائنڈ کی بلینڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں یہاں پہ دوسر بریش لے کے میں یہاں اس کاجل کے اوپر ایک بلیک آئی شیڈو اپلائی کر رہی ہوں اور اسے بھی ساتھ ساتھ بلینڈ کر رہے ہوں یہ اور زیادہ پرومیننٹ سموکی لک دینے کے لئے ہم اسے اپلائی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بلینڈ کرتے رہیں گے دونوں آنکھوں میں ہم اسی طرح سے شیڈ کو اپلائی کر لیں گے اور بلینڈ کرتے رہیں گے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے کر لیجے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر لیجے ہٹ تاکہ ساری ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن ملتے ہی پہنچ جائے اب میں یہاں یوز کر رہی ہوں ایک فلیٹ برش کی ہلپ سے ہم اپنی گریز لائن کو ڈرو کریں گے اور ساتھ ساتھ بلینڈ کرتے رہیں گے یہاں میں نے لائٹ پرون شیڈ کا یوز کیا ہے اور ہم اسے سوائپ کرتے رہیں گے رائٹ سے لیپ لیپ سے رائٹ اپنی گریز لائن والے ایریا پہ اسے ہم بلینڈنگ موشن میں سرکل موشن میں اسے بلینڈ کرتے رہیں گے لائٹ پرون شیڈ لائٹ پرون شیڈ یہ بہت زیادہ کھل کے نہیں آ رہا تھا اسی لئے میں نے یہاں پہ درگ پرون شیڈ کو پک کیا اور دوبارہ سے اس کو سیم پوزیشن میں ہم اپلائی کریں گے سیم پلیس پہ اور اسے بلینڈ کرتے رہیں گے اگر آپ کو اس میک اپ میں کوئی بھی کنفیوجن ہو رہی ہو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے کوئی بھی آپ کوشن پٹ اپ کر سکتے ہیں میں اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گی ماری بلینڈنگ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم ٹیپ کو ریموف کر دیں گے بلیک والے شیڈ کو میں نے تھوڑا سا واپس سے لے کر اوپر کی طرف اپلائی کر کے بلینڈ کر لیا تھا اور میں یہاں پہ ٹیپ ریموف کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ آئی شیڈو ابھی آپ کو اچھا نہیں لگتا آئی شیڈو سموکی آئی شیڈو میں یہی دکت ہوتی ہے جب ہم اسے آئی میک اپ ڈن کر لیتے ہیں تو ہمیں بہت ایسا لگتا ہے بلیک بلیک سا اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم نے کالی کالی سیاں کے کیسی کر لی تو ہم جب اپنا بیس آورال میک اپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی لک لگتی ہے آپ ایک بات ٹرائے کر کے دیکھنا بہت ہی اچھا امیزنگ لک آتا ہے اس بلیک آئی شیڈو کا اب ہم نے سبھی فال آؤٹ کو کلین کر کے ماسٹرائزر اپلائی کر رہے ہیں اپنے بیس کو اچھا فلولیس بنانے کے لیے یا ہمیں ویٹامین سی کا ڈی کریم یوز کر رہے ہو یہ بہت ہی اچھا ہے میں اس کا ڈی کریپشن میں آپ کو لنک دے دوں گی فرنس میری آواز تھوڑی کو کی خراب ہو رہی ہے تو پلیز اس تھوڑا سا ایجیسٹ کر لیجے گا اور یہاں میں اپلائی کر رہے ہوں ان کی کلر کریکٹنگ کے لیے میں یہاں پہ پیچھی اور ان چھیٹ جو چوس کیا ہے جو ان کے ٹاک پیچ ہو رہے ہیں وہ ہائیڈ ہو جائیں گے اس چھیٹ کے ہرپ سے آپ چاہو تو اسے اپلائی کرنے کے بعد ہلکا ہلکا پاودر بھی اس کے اوپر ڈیپ ڈیپ کر سکتے ہو تا کہ یہ وہ ہی پر سیٹ ہو جائے میں ڈیریکٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں فاؤنڈیشن اپلائی کر رہی ہوں یہ میں نے یہاں پہ فاؤنڈیشن لیا ہے آپ کوئی بھی اپنی پسند کا فاؤنڈیشن اپلائی کر سکتے ہو میں یہاں پہ میبلین کا فاؤنڈیشن چوز کر رہی ہوں یہ میبلین کا اور پورے اوورال فیس پہ ہم اس فاؤنڈیشن کو اپلائی کر لیں گے ایک بریش کی ہرپ سے اور جو ہمارا پروڈکٹ ہیرز پہ لگ جاتا ہے اسے ہم کوٹن بول کی ہرپ پہ میک اپ ریموور لگ کے اپنے ہیرز سے ہمیں میک ریموور کرنا ہوتا ہے ورنہ بہت ہی بورا لگتا ہے اور اب میں اسے ایک بلینڈنگ بریش کی ہرپ سے بلینڈ کر لوں گی پورے میک اپ چاہو تو فنگر کی ہرپ سے بھی کر سکتے ہو بیوٹی بلینڈر کی ہرپ سے بھی بلینڈ کر سکتے ہو اب میں ان کے نیک والے پارٹ بلینڈنگ کو بھی ہم نے بہت اچھے سے بلینڈ کر نا سب جگہ کور کر نا ہے سب جگہ ہمیں فاؤنڈیشن کو اچھے سے اپلائی کرنا ہے اب میں ہاں پر NYX کا کنسیلر یوز کر رہی ہوں سیم کنسیلر ہے جس سے ہم نے اپنی آئیبوس کو ہائلائٹ کیا تھا اب ہم آنکھ کے نیچے ہائلائٹ کر رہے ہیں نوز کو ہائلائٹ کر رہے ہیں اور جو ہمارے ہائلائٹ پارٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم اسے اپلائی کریں گے اور بلینڈ کر لیں گے بیوٹی بلینڈر کی حلپ سے چھوٹا سا بیوٹی بلینڈر ہے بہت ہی آئس کے نیچے یہ بہت ہی کنوینی انٹ ہے اچھے سے بلینڈر ہو جاتی ہے اور کلائنٹ کو بھی کوئی پروپلم نہیں ہوتی ہے تو ہم اچھے سے بلینڈر کر لیں گے اپنی اسی طرح میں یا میک سٹوڈیو کا پاوڈر لوس پاوڈر یوز کر رہے ہوں جو میں اپنے آئس کے نیچے لگاؤں گی جہاں جہاں میں ہائلائٹنگ کری ہے وہاں پہ ہم اسے لگائیں گے اپلائی کریں گے اور پھر بعد میں اسے دست آؤٹ کر دیں گے اور سردیوں کا ٹائم ہے ہم نے میٹ فاندیشن یوز کیا ہے اسی لئے پاوڈر کی ضرورت نہیں ہوتی آئس کے نیچے زیادہ تر گریز پھر جاتی ہے اسی لئے وہاں پہ ہمیں فکس کرنا ہوتا ہے میں یہاں پہ یلو شید لیا ہے دوم بریش کے اندر اور ہم اسے جہاں پہ ہائل لائٹ آپ نی آئی کورنر پہ این آئی کورنر پہ ہم اپلائی کریں گے اور بلینڈ کر لیں جہاں پہ ہم ہائلائٹر اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ میں لائٹ یلو شید پک کیا ہے اور اسے میں اپلائی کر لیا بلینڈ کر لیا اب میں یہاں پہ لائٹ سے براؤن شید سے ان کی کونٹورنگ کر رہی ہوں اور یہ میڈیم براؤن شید یہ کونٹورنگ پیلٹ ہے میرے پاس میں اس کا پورا لنک اور اس کا کون سے برینڈ کا میں آپ کو ڈیبس کر میں پورا مینشن کر دوں گی اسے یہ پاودر کونٹورنگ کر رہے ہیں ہم ان کی نوز کونٹور کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بلینڈ کر رہیں گے اور چیک سکتے ہم نے کس طرح سے نوز کو اچھی سی شیپ دی ہے اس کونٹورنگ سے آپ بھی اپنی نوز کو اسی طرح سے شیپ دے سکتے ہیں بہت ہی پیاری اور یہ دیکھ لیجئے کہاں سے میں سٹارٹ کر رہا ہے بلینڈ کر نا اپلائی کر نا ساتھ ساتھ بلینڈ بلینڈ بہت ضروری ہے اور ایسے نہیں لگنا چاہیے کہ ایک پیچ سا بن گیا ہے ساتھ ساتھ اور میں یہ شیگر کا بلش اپلائی کر رہے ہوں یہ بلش بہت اچھے ہیں ایک ہی بار میں آپ دیکھ سکتے ہو ان کا پیگمنٹ کتنا اچھا کتنا اچھا ایک ہی تچ میں پیگمنٹ آیا ہے دو چھیک پہ ہم اپلائی کر لیں گے اچھا سی بلینڈ کر لیں گے اور ویڈیو میں ساتھ ساتھ بنے رہی ہے ویڈیو سکپ نہ کیجئے بہت ہی اچھا میک اپ لوگ آپ کو ملے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں کیا تو ہٹ تا لائک بٹن پلیز اور اسی طرح ہمیں موٹیویٹ کرتے رہی لائک کر کر کے اور اب میں یہاں یوز کروں گی شگر کا یہ میک اپ فکسر ہے اس کو میں ایک فین برش کے اوپر سپری کروں گی اور اس پہ اس میک فکسر کے ساتھ اپنے ہائلائٹر کو اپلائی کرتے ہو تو اس کا جو گلو ہے وہ اور زیادہ انہانس ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اپنے سارے ہائلائٹ پارٹس کو ہائلائٹ کر لیں گے ہائلائٹر ہائلائٹ پارٹس پر اپنے ہائلائٹر کو اپلائی کر لیں اور آگے دیکھئے ہم ویڈیو میں بنے رہے ہم میں ہاں پر لپ شیئر اپلائی کر رہی ہوں شگر کا یہ لپ شیئر ہے اس کا نمبر ہے 09 اور اپنے بہت اچھا شیئر ہے یہ شگر برین بہت اچھا برین ہے میں یہاں کسی کی پرموشن نہیں کر رہی ہوں بات مجھے پرس جل 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 کر ہوں اپلائی کر رہے ہوں ایز کاجل آنکھوں کے اندر اور یہ میں اپلائی کر رہی ہوں ایک برش کی حلب سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں برش کی میں پچھلی سائٹ سے اس پرڈک کو پک کیا ہے ہم کاجل اپلائی کر چکے اب میں یہاں پہ لیا ایک فلیٹ برش اور اس کے اوپر لیا ہے میں نے بلیک آئی شیدو اور میں یہاں پہ آوٹر کورنر سے لے کے سینٹر تک لے جاؤں گی شیٹ کو آگے کی طرف نہیں لے جانا صرف آئی بول کے پاس سینٹر پہ رکھنا آئی بول کے کورنر پہ آگے کی طرف ہم لائٹ شیٹ کا استعمال کریں گے ساتھ ساتھ ہم اس بلیک شیٹ کی بلینڈنگ کرتے رہیں گے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں اب میں نے دوبارہ سے ایک فلائد بریش لیا ہے اس پہ سینٹر لیا ہے جو میں اپنے انر کورنر پہ یلو والا شیٹ پک کیا تھا اسی شیٹ کو پک کر کے میں اس بلیک والے شیٹ تک لے کے جاؤں گی چاہاں ہم نے بلیک والا شیٹ ختم کیا ہے وہاں پہ لے کے جاؤں گی اور اسے بھی ہم اپنی آنکھ کے سینٹر تک لے جائیں گے اپلائی کریں گے اور ساتھ ساتھ بلین کر رہیں گے اب میں یہاں پہ میبلین کا مسکارا یوز کر رہے ہوں یہ بہت ہی اچھا مسکارا ہے اچھا والیوم آتا ہے سے آپ بھی مسکارا یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہے بہت ہی ریزنیبل ہے اور مسکارا اپلائی کرنے کے بعد میں ان کو لگا رہی ہوں آئی لائشز آپ آئی لائشز کی بینہ بھی اس میک اپ کو کیری کر سکتے ہیں اگر آپ آئی لائشز نہیں بھی لگانا چاہتے تو آوائی کر سکتے ہیں دونوں آئی لائشز اپلائی کر چکی ہوں اور آئی لائشز اپلائی کر رہی ہوں آئی لائشز کے اوپر سے آئی لائنر لیا ہے جیل آئی لائنر اور میں اسے ایک لائن ڈرو کر رہی ہوں سیمپل سی اور میں کچھ لائنر وائنر نہیں کر رہی کر رہی صرف ایک سیمپل سی لائن بنائی ہے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ہیئر دن کر دی ہے اور میک اپ بھی آل موس دن ہو چک ہے ہم ہائی لائٹر اپلائی کر رہے ہیں اور یہ میں میک اپ فکسر لگا رہی اور اپنا سپورٹ میری ویڈیو میں بنائے رکھ تاکہ میں اور موٹیویٹ ہوں اور اچھے سے اچھی ویڈیو آپ کے لئے بنا اور جس نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے